اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں جی اوزمان اختر کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ جی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مرزے میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جی میں نے احرام بان لیا ہے اور اب ہم رو جا رہے ہیں جی عمرہ کرنے کے لیے میں نے احرام بان لیا ہے اختر جو ہے جنگی میرے ہزبن جو ہے وہ جی احرام باننے کے تیاری کر رہے ہیں نہانا دھونا کریں گے پھر وہ اپنا احرام باننے کے پھر نفل پڑھیں گے میں نے احرام بان کے نفل پڑھ لی تھی اچھا ایک بات میں بتاتے چلوں ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا احرام ہم لوگوں نے گھر سے باندھا ہے اس لیے کہ ہم لوگ حدود حرم سے جی رہتے ہیں باہر حدود حرم سے باہر ہم لوگوں کا گھر ہے تو ہم لوگ گھری سے جو ہے وہ اپنا نہاد ہو کے احرام بانتے ہیں اور دو رکعہ نفیل پڑتے ہیں اور دو رکعہ نفیل پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں اور جو لوگ حدود حرام کے اندر رہتے ہیں ان لوگوں کو آنا پڑتا ہے جی حدود حرام سے باہر اور باہر آکے ان لوگوں کو احرام باننا پڑتا ہے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ حدود حرام سے باہر ایک مسجد بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے مزید آئیشہ اور مزید تنائیم جو اسے کہتے ہیں تو وہ لوگ جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں تو وہ آکے حدود حرم سے باہر آتے ہیں اور مزید آئیشہ میں آکے نماز پڑھتے ہیں احرام بانتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نیت کر کے اور املے کے لیے نکل جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم لوگ گھر سے ہی اپنا سارا کام کر لیتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھیں گے بس ہمیں کچھ نہیں کرنا اور ڈائریک ہم لوگ گھرم کہ جو پوائنٹ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے تو یہ ہم لوگ کے لیے آسانی رہتی ہے اور صرف ہم لوگ ایک بیگ لے لیتے ہیں ایسا اچھ کچھ رکھنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے ہم لوگ بیگ لے لیتے ہیں اور اس بیگ میں ہم لوگ اپنے سلپرز رکھتے ہیں اس لئے وہ ہم لوگ کو بیگ لینا پڑتا ہے کیونکہ سلپرز اس میں اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کو ہینک کر لیتے ہیں اور زمزم وغیرہ ہم لوگوں کو وہاں مل جاتا ہے پہلے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے سلپرز مرزید کے اندر ہی رکھ دیا کرتے تھے شیلز کے اندر تو اس سے کافی آسانی ہوتی تھی کہ آپ نے مرزید کے اندر سلپرز رکھ دیا اور آپ جس راستے سے جاتے تھے اور تو اسی راستے سے ہی اسی گیٹ سے یعنی کہ ہم لوگ واپس بھی آتے تھے لیکن اب اس طریقے سے نہیں ہے جارے الگ راستے سے جانا ہے اور الگ راستے سے ہی ہم لوگوں کی exit اور entry بالکل الگ الگ ہے تو ہم لوگوں کو اس لئے وہ بیع گرنا پڑتا ہے تو اب چلے ہی جیسے ہی آتے ہیں اختر آتے ہیں اپنا تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں آگے کی ویڈیو میں کروں گا جیسے کنٹینی ہو تو میرے ساتھ رہیے گا میرے ویڈیو کو آنٹ سے ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ سب میں چیزیں آپ کو دکھاؤں گے کہ ہم لوگ نے مرہ کیس طریقے سے کیا اور ان سب کو میں دعاوں میں اپنی ضرور یاد کروں گے جو میرے یوٹیوب کی فیملی ہے جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کو میں اپنی دعا میں جو ہے وہ بلکل یاد کروں گے کہ اللہ میاں ان کی جو خواہشات ہیں ان کی مشکلات کو جو ہے وہ صحیح کرے اور سب آپ سب میری دعاوں میں ہیں تو چلے کہ میں ویڈیو کو کروں گی اب کانٹینیو اور چلتے ہیں اور نیکسٹ دیکھتے ہیں بس اب یہ نکلیں گے نماز پڑھیں گے اور پھر ہم نے بیٹھیں گے جاگے گاڑی میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے چلے لبائن 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 موسیقی 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 جو ہے اپنی ویڈیو کنٹینیو کریں گے تو ساتھ رہیے گا آپ کو خوبصورت منظر دکھاتے ہیں کعبہ شریف کا اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ویو خیر ابھی ہم تھوڑی در یہاں بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد جاتے ہیں تواف کرنے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں ویو کتنا زبدست ہے کعبہ شریف کا سامنے سے تو ہم تھوڑی در میں اٹھیں گے تواف کے لیے آپ ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سبحان اللہ کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے یہاں سے کعبہ شریف کا تو ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا تھوڑی در میں ہم لوگ نکلیں گے تواف کرنے کے لیے تواف کرنے کیونکہ تواف کے دوران ہم لوگ ویڈیو نہیں بناتے تواف کے بعد پھر صحیح کریں گے صحیح کے بعد پھر ہم آپ کو اس کی ویڈیو کنٹینیو کریں گے تو ساتھ رہیے گا ویڈیو کنپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو پورے عمرے کا صحیح مزہ آ جائے ساتھ رہیے گا صحیح اللہم لبیت 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 اللہم لبی اللہ 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 علیہ اللہ علیہ تو جی جناب الحمدللہ ہمیں تباک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں صحیح کی طرف یہ ایک چھوٹا سا ریمپ ہے تقریباً کوئی دو سو میٹر کا ہے اس کو ہم نے کروس کرنا ہے کروس کرنے کے بعد اگر ہم اس کے رائٹ طرف دیکھیں گے تو کعبہ شریف ہے اور لیفٹ طرف اس کے جو ہے وہ صحیح کی جگہ ہے صفہ اور مروہ تو آئی چلتے ہیں صحیح کی طرف لیکن تھوڑا سا بیٹھیں گے پہلے یہاں پہ پہلے بیٹھیں گے اپنا تواف کی نفل پڑھیں گے ہم لوگ مقام ابراہیم کی کیونکہ ابھی نئی نیچے نماز پڑھنے کی اتنی جارت نہیں ہے اور بہت جو ہے شو مچاتے ہیں کہ یہاں چلو یہاں سے نکلو تو اتنا مزہ نہیں آتا مقام ابراہیم کی نفل پڑھنے میں تو سکون سے اوپا انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ جا کر کے جو ہے مقام ابراہیم کی نفل پڑھیں گے پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیٹھیں گے زمزم پییں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے صحیح کی طرف تو ساتھ رہیے گا پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا view دکھائیں گے ہم آپ کو کعبہ شریف یہاں سے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے صحیح کی طرف تو یہ میرے خیال میں شاید سامنے یہ زمزم دے رہے ہیں چلائیں سے زمزم لیتے ہیں جی ہاں یہ زمزم دے رہے ہیں زمزم کی باٹلے دے رہے ہیں تو زمزم دے رہے ہیں جگہ جزاک اللہ جناب جزاک اللہ تو زمزم لے لیا ہم نے اب یہ یہاں سے سٹارڈ ہوتی دیکھیں یہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے یہ ہے صفحہ صفحہ یہاں سے صحیح سٹارڈ ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ مروہ پہ جا کر کے ختم ہوگی صحیح سے اپنا صفحہ سے مروہ تک تقریباً ساڑھے چاہ سو سے پانچ سو میٹر کا فاصلہ ہے بیچ میں تو تقریباً کچھ نہیں تقریباً یہ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو صفحہ مروہ کی صحیح کرنے میں ساتھ چکر لگانے پڑتے ہیں صفحہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفحہ دوسرا چکر کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے ساتھ چکر کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کی صحیح کمپلیٹ جاتی ہے اور عمرہ کمپلیٹ جاتا ہے لیکن صحیح کے بعد بھی ایک ارکان باقی ہوتا ہے عمرے کا جب تک آپ احرام نہیں ہوتا جب تک آپ کے بال نہ کٹیں تو یہ دیکھیں آپ ویو دیکھیں آپ صفحہ کا ٹاپ سے ہم لوگ فرسٹ فرو پہ ہیں تو جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا ریم سے ہم لوگ اوپر جا رہے تھے تو یہ فرسٹ فرو پہ ہم لوگ آ گئیں گی یہ دیکھیں گرین لائٹ انہوں نے لگائی بھی ہے صفحہ پہ بڑا خوبصورت منظر لگ رہا ہے تو یہ ہاں اتنا خوبصورت منظر رہی ہے صفحہ بھی بہت ابھی جو ہے ہے پہاڑی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے صفحہ کی پہاڑی تو پھر بھی تھوڑی سی بڑی ہے مروہ کی پہاڑی تو بہت ہی چھوٹی سی رہ گئی ہے وہ رہی بات ہے موقت کے حساب وقت کے حساب سے جو ہے ساسا جو ہے وہ پہاڑی ختم ہوتی ہوتی گئی کنسٹرکشن ہوتی گئی پہاڑی بھی ختم ہوتی گئی تو اس طریقے سے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ صحیح اور صحیح میں تھوڑا سا آپ کو تیز چلنا پڑتا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگی گرین لائٹ اس گرین لائٹ کے درمیان میں جو ہے آپ کو مد حضات کو تھوڑا سا تیز چلنا پڑے گا دیکھیں لوگ بھاگ بھی رہے ہیں میں بھی تھوڑا سا بھاگوں گا یہاں پہ کیونکہ افضل طریقہ ہے یہ تو یہ دیکھیں گرین لائٹ تقریباً یہ ہنڈڈ میٹر پہ ہوگی ہنڈڈ میٹر ہوگی گرین لائٹ تقریباً ہاں تو اس کے دوران آپ کو تھوڑا سا تیز چلنا پڑتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا بھاگنا پڑتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور آگے اور دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں صحیح ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں اور تو جی جنب ہماری پہاڑی تقریباً صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ مروہ کی پہاڑی گراؤنڈ فرو سے دکھا رہا ہوں میں گراؤنڈ فرو کا ویو ہے دیکھیں اب مروہ کی پہاڑی صفحہ کی پہاڑی پھر بھی تھوڑی سی بڑی تھی نا تو مروہ کی پہاڑی تو بہت ہی تھوڑی سی رہ گئی پھر بھی اس کے اوپر انہوں نے کیمکل پہاڑی پہاڑی کو تاکہ یہ ایک نشانید ہے صفحہ مروہ جو صحیح کی جو ہے جگہ ہمارے پار محفوظ رہے تو امید ہے کہ میری ہماری یہ ویڈیو میری نہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹس کا ضرور بتائیے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی عمرے کا ویلوگ ہمارا آپ کو کیسا لگا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میرا چینل بھی آپ کو ہے وہ آپ کو مل جائے گا سعودی عربیہ لائیو اسٹائل بھی رکھتا کے ساتھ یہ میری وائف کا چینل ہے آہ عزمان لائیو اسٹائل بھی در عزمان کے نام سے تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں کسی نئے اچھے ٹاپک کے ساتھ نئی جگہ کے ساتھ نئے چیزوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اس کے ساتھ اجارت دیجئے اللہ حافظ مجھے اور میری وائف کو میری فیملی کو اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کیجئے گا پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے میری ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا دیکھئے آپ کو عمرے کا بہت مزا آئے گا تو اس کے ساتھ اجار دیجئے اللہ حافظ مجھے